نمشکار آشکتو کیا آپ لوگ ٹھیک ہو مہراشت سے ایک بہت ہی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ادف تھاکرے نے اپنے سی ایم کے پت سے استیفہ دے دیا ہے جی ہاں ادف تھاکرے ریزائنڈ ایز اپوسٹ آف چیف مینسٹر آف مہراشتر ابھی ساڑھے نو بجے ادف تھاکرے نے اپنے فیس بک پر لائف کیا جس میں انہوں نے سارے کی ساری بھڑاس نکالے اپنے دل کی جو بھی ان کے اندر تھا صرف سینہ کے باغی ویدھائکوں کو لے کر انہوں نے ساری کے ساری باتیں اپنے سامنے رکھی انہوں نے یہ بھی بولا کہ ان صرف سینہ کے باغی ویدھائکوں نے بالا صاحب تھاکرے کے بیٹے کو پد سے نیچے گرائیا ہے پد سے ہٹایا ہے یہ جنتہ کبھی معاف نہیں کرے گی اس بات کو اور انہوں نے بولا کہ میں نہ ہی صرف چیف مینسٹر کے پد سے استیفہ دے رہا ہوں بلکی اسی کے ساتھ ساتھ میں ویدھان پریشت کے پد سے بھی استیفہ دے رہا ہوں آپ کو بتا دوں کہ آج ہی سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا تھا کہ فلوٹ ٹیسٹ کل ہو گیا یعنی کہ کل فلوٹ ٹیسٹ ہونے والا تھا لیکن آج ہی ادھب تھاکرے نے فیس بک پر لائی و آگر اپنے پد سے استیفہ دینے کی گوشنا کر دی تھی کہیں نہ کہیں ادھب تھاکرے اور ان کی مہا وکاس اگاڑی سرکار کو یہ معلوم تھا کہ ان کے پاس بہومت نہیں ہے اس لئے انہوں نے فلوٹ ٹیسٹ سے بچے آپ کو بتا دوں کہ صرف سولہ ہی ویدھائک بچے تھے شیف سینہ کے پاس چھپن میں سے صرف سولہ ہی ویدھائک بچے تھے باقی کے چالیس ویدھائک باقی کے چالیس ویدھائک پاگی ہو کر بی جی پی کے ساتھ ستہ بنانے کے لیے چلے گئے تھے جس کے بعد بہومت کا آخرہ تھا 144 اس میں سے صرف 125 کا ہی بہومت رہ گیا تھا مہا وکاس اگاڑی سرکار کے پاس اور بی جیٹی کے پاس 162 162 کا بہومت چلا گیا تھا جس کے بعد سے ہی آشکہ لگائی جاری تھی کہ ان کے پاس وہ بہومت نہیں ہے فلوٹ ٹیسٹ میں دکھانے کو آپ کو بتا دوں کہ ان کے فلوٹ ٹیسٹ کی ڈیٹ کو آگے بڑھائی جائے لیکن سپریم کورٹ کی طرف سے یہ آدیش آیا کہ فلوٹ ٹیسٹ کل ہی ہوگا جس کے بعد گوہاتی سے سیدھا شندے کے سارے کے سارے ویدھائک ایک ناث شندے کے سارے کے سارے ویدھائک سیدھے گوہا پہنچ گئے تھے گوہاتی سے اور گوہا سے وہ نکل پڑے تھے مہاراشتہ آنے کے لیے جیسی ہی خبر سامنے آتی ہے کہ ایک ناث شندے اور ان کے باقی سارے ویدھائک گوہ سے نکل پڑے ہیں مہاراشتہ کے لیے تب ہی یہ خبر سننے میں آتی ہے کہ اتراب ٹھاکے لائیو آ رہے ہیں میں یہ سرکار گر گئی اور آپ کو یہ بھی بتا دوں جو دو نیتا مہا بکار ساگاری سرکار کے جیل میں بند ہے اس وقت نواب ملک اور انید دیشنوک یہ دونوں ہی جیل میں بند ہے ان دونوں کو بھی پرمیشت دے دی گئی تھی کہ آپ فلوٹ ٹیسٹ میں شامل ہو سکتے ہیں اپنا ووٹ دے سکتے ہیں لیکن اس کی نومت تو آئی نہیں ادھو تھاکرے تو پہلے ہی اپنے فیس بک لائپ پر آ کر اس طرح پر دے دیا اب دیکھنے والی بات ہی ہوگی جو نئی سرکار بنی ہے بی جے پی کی جس میں سی ایم ہوں گے دیویندر فنڈ نویس اور ڈیپیوٹی سی ایم ہو سکتے ہیں ایک ناچھن دے کیا سرکار بدلنے کے بعد اب ہم نیای کی امید لگا سکتے ہیں جو سشان سنگھ راجپوت کے فیانس اتنے سالوں سے دو سال سے سشان سنگھ راجپوت کو انصاف دلانے کی امانگ اٹھا رہے ہیں سشان سنگھ راجپوت کے لیے انشن کر رہے ہیں پروٹسٹ کر رہے ہیں کیا اب ان کو کچھ نہ کچھ امید جگہ ہے کیا اب انصاف ملے گا کیا اب سشان سنگھ راجپوت کے اتیارے پکڑے جائے گے کیا اب سچ سامنے آئے گا سشان سنگھ راجپوت کے ساتھ کیا ہوا تھا تیرا جون کی رات کو آپ کی کہہ رہے ہیں مجھے بتائیے کمنٹ سرکشن میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تک کہ باقی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے تب تک کے لیے جسٹس پور سشان سنگھ راجپوت